شیبرا کو آخر کار شامیر سے محبت ہو ہی جاتی ہے کیونکہ شیبرا کو شامیر سے باتیں کرنا اور اس کے پاس جانا اب اچھا لگنے لگا ہے شامیر موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب وہ شیبرا کو پروپوز کرے اور پھر موقع کی تلاش کر کے اسے پروپوز کر ہی دیتا ہے اور شیبرا بھی شامیر کا پروپوزل ایکسپٹ کر لیتی ہے لیکن پھر اچانک شیبرا کو شامیر کے اصلیت پتہ چل جاتی ہے کہ شامیر فضل بخش نہیں بلکہ دراصل وہ ایک سیاستدان کا بیٹا ہے جو کہ بہت ہی بھی ایمان کرپ سیاستدان ہے شامیر کی اصلیت جانے کے بعد شیبرا شامیر کے ساتھ اپنا ہر رشتہ توڑ دیتی ہے کہ تم ایک نمبر کا دو کے بعد انسان ہو جیسا باپ وہیسا ہی بیٹا شامیر شیبرا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ شیبرا پلیز میری بات سنو میں اگر دعوت کا بیٹا ہوں جسے تم بہت نفرت کرتی ہو لیکن میری ماں بھی تو وہی ہے جسے تم بہت پسند کر دیتی میرے رگوں میں میرے باپ کا خون ضرور دوڑتا ہے لیکن میں باپ پر نہیں ماں پر گیا ہوں اور میری سیاست ایمانداری صرف اور صرف میری ماں کی طرح ہے اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پلیز مجھے ماں کر دو تو جی دوستو اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ شامیر اور شیبرا دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے یا نہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ظاہر ضرور کریں ویڈیو کو لائک انشئر کرنا نہ پھولیے اور ٹھینکس پر واشنگ